مجھے لوگ کہتے ہیں جی مران خان آپ نے بڑے یوٹن کیے ہیں میرے کہا کمال یوٹن ہے پرائیم منسٹر بان گیا ہوں یوٹن کرتے کرتے اور میرے مخالف ہیں جو جیلوں میں ہیں سکسس کی کوالٹیز کی ہیں جو آپ اپنا ہیومن پوٹنشل اچیو کریں گے سب سے بڑی آپ نے میں پہلے بتایا آپ کی وشن بڑی وشن ہونی چاہیے سیکنڈلی جو سب سے ایک کوالٹی انسان کو چاہیے کامیابی کے لیے وہ ہوتی ہے جب ایک انسان اپنے خوف کے اوپر قابو پا جاتا ہے جو خوف ہے نا یہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے انسان کے بڑے کام کرنے کئی نہ کئی انسان کو خوف آ جاتا ہے کہ جی اچھا جی اب پولٹیکس میں میں جب آیا ساروں نے مجھے کہا گی جب میں نے سارے بڑے سب سے تو میں نے آپ کو پتہ لڑائی لے لی ایک ہی وقت پہ تو سارے مجھے کہتے تھے جی آپ کی زندگی میں خطرہ ہے خاص طور پر جب میں نے الطاف حسین کو دہشتگرد کا ساروں نے کہا جی اب تو آپ بچیں گے نہیں یہ چیز یاد رکھنا کہ یہ ہر چیز میں ہے کرکٹ کے اندر جو بولر کو در لگتا تھا بڑے میچ سے مار کھانے سے وہ کبھی بڑا بولر نہیں بنا جو بیٹسمن کو تیز بولر سے در لگتا تھا وہ بڑا بیٹسمن نہیں بنا خوف جو ہے وہ لیمنٹ کرتا ہے آپ کا پوٹینشن کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں کوئی بزنسمن بڑا بزنسمن نہیں بنا جس نے رسک نہیں لی ہوئی جو رسک نہیں لیتا وہ کبھی بڑا بزنسمن نہیں بنتا اوپر جانے کے لیے آپ کو بڑی سوچ رکھتے ہیں آپ کو بڑے آپ سٹیپس لیتے ہیں لیکن جو کالٹی ہوتی ہے کامیاب انسان میں وہ جب وہ خوف کے اوپر فیصلے نہیں کرتا یہ کبھی فیصلے نہیں کرتا کہ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے اگر میں جیت گیا تو کیا ہوگا یہ دو ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہیں ہم جب کرکٹ کی گراؤن پر قدم رکھتا تھا تو میں ایک دم دو قسم کے کھلاڑی دیکھ لیتا تھا ایک ہوتا وہ تھا جو ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا اور جو چیمپئن ہوتا تھا وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر میں جیت گیا تو کیا ہوگا یہ دو ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہیں ہارنے سے ڈر ہار کے خوف سے آپ کے بلکل مختلف سٹریٹیجی ہوگی ڈیفنسیو نیگٹیو جب آپ جیتنا کرنا جاتے ہیں آپ کی سٹریٹیجی بلکل مختلف ہوتی ہے آپ زیادہ رسک لیتے ہیں آپ کی ٹیم سیلیکشن مختلف ہوتی ہے آپ جس طرح ابھی ورلڈ کپ میں ہمارے کیپٹن نے توس جیت کے آپ بیٹنگ کرتے ہیں آپ دوسری بیٹنگ نہیں کرتے ہیں یہ ساری ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مائنڈ سیٹ ہے یہ ہر چیز میں آپ کو زندگی میں یہ ڈیلیمہ آئے گا یہ ہر چیز میں اس لیے اللہ نے کہا پانچ دفعہ نماز پڑھو کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جو ان کو نعمتیں بکشیں ہوں گی کانسٹنٹ یہ اللہ ریمائنڈ کرواتا ہے کہ دو راستے ہیں تمہارے ان کے راستے میں نہیں جو تباہی کے راستے پہ یہ ہر وقت آپ کو زندگی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور یہ جو یہ جو یہ جو بڑا یعنی جو ایمبیشن ہے جو بڑی خواب ہے اس میں آپ کو یاد رکھنا کہ آپ جب خواب کے پیچھے جا رہے ہوں گے دنیا آپ کا مزاک اڑائے گی جتنی بڑی خواب اتنا زیادہ آپ کا مزاک اڑائے گا میں جب جب گیارہ سال ناؤ سال کا تھا جب میں نے فیصلہ کیا پاکستان کرکٹ کھیل کے لیے میں ٹیسٹ کرکٹ میں نے اپنے بڑے کزن کو دیکھا اس نے گدافی سٹیٹیو میں سنچری کی اور میں بس اس کو فالو کرنا چاہتا تھا اور زیادہ تر جب تک میں اٹھارہ سال کی عمر میں کھیلا نہیں مزاک اڑتا رہتا تھا جب میں اٹھارہ سال کا کھیلا پہلی دفعہ ٹیسٹ پینچ بڑا مزاک اڑا مجھے ٹیم سے نکال دیا تین سال لگے واپس ٹیم میں آنے میں لیکن کتنے کرکٹرز تھے جن کو پہلے ٹیسٹ میں جب نکالا گیا وہ غیب ہی ہو گئے کبھی واپس ہی نہیں آئے میں نے تین سال وہ سارا سوچا کہ کیا ہوا کیا میں نے غلطیاں کی کیا میں نے کرنا ہے تین سال پلائننگ کی منت کی ساتھ ساتھ پڑ بھی رہا تھا لیکن میں ہار نہیں مانی یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے کہ جب آپ بڑی ویجن آپ نے سوچ رکھی ہوئی آپ آن جا رہے ہیں تو جب برا وقت آتا ہے اور برا وقت آنا ہے ایکسپیکٹ کرنا برے وقت سے جس وقت آپ ڈیموریلائز ہو گئے اس کا مطلب کہ آپ ہار گئے جب آپ اپنی ویجن کے اوپر جا رہے ہو یا اپنی خواب کے اوپر کبھی یاد رکھنا کہ برے وقت کے اندر اپنی خواب کے اوپر کمپرومائز نہ کرنا کیونکہ جب ایک دفعہ اپنی خواب کے اوپر آپ کمپرومائز کرتے ہیں وہ پھر وہ ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کمپرومائز کرتے 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 آپ کی خواب غیب ہو جاتی ہے کبھی اپنی خواب پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا اپنی خواب پہنچنے کے لیے کمپرمائز کرتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں عمران خان آپ نے بڑے یوٹرن کی ہیں میرے کہ کمال یوٹرن ہے پرائیم منسٹر بن گیا ہوں یوٹرن کرتے کرتے ہیں اور میرے مخالف ہیں جو جیلوں میں ہیں یوٹرن یعنی کہ کمپرمائز آپ کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے اپنے مقصد پر کپ ہی کمپرمائز دی کرتے ہیں یعنی وہ مجھے سارے کہتے ہیں شور مچائے ہوئے جب سے پاور میں آئے ہوں صرف وہ ایک چیز چاہتے ہیں NRO لیکن جس دن میں نے ان کو NRO دیا میں اپنی ویژن کے اوپر کمپرمائز کر جاؤں گا سو اپنی ویژن کے لیے کمپرمائز کرتے ہیں اپنی ویژن کے اوپر کبھی کمپرمائز نہیں کرتے ہیں